کیا سبا اپنی بہن کو آیا کی طرح استعمال کرتی ہے اور کیا عوام کی بیسوں پر فلیکس مارنا مہنگا پڑ گیا ہے زید خان تیسوری کو اور کیا روک سٹار کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اس غلطی کے وجہ سے اس طرح ہوشنا کی کافی زیادہ نیوز ہے میپ پر آپ لوگ لیے تو ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھنا خوش آمدید و سلام میں ہوں میٹیفائیڈ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے عرفان جنہیں جو کے بارے میں تو ریسنلی آپ کو میٹیفائیڈ نے بتایا تھا کہ عرفان جنہیں جو ایک ریل آف دا ایئر اپلوڈ کرنے والے ہیں جو ان کی سب سے زیادہ فیوریٹ ریل ہونے والی ہے تو گائز وہ ریل انہیں نے اپلوڈ کر دی لیکن اس ریل کے لاس پارٹ میں ویلین ایک ڈوکٹر کا ریفرنس دیتا ہے جس کے بعد کافی لوگ یہی ایکسپیکٹ آ رہے تھے کہ ان کی کلیبریشن ہوئی ہے ڈوکٹر زیسان جو کے مشہور یوٹیوبر ہیں اور وہ اس طرح کی بائکس بھی رکھتے ہیں جو کے ریل میں استعمال ہوئی ہیں سو اسی سب کو کلیر کرتے ہوئے عرفان جنہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ ڈوکٹر زیسان نہیں بلکہ ان کے اور دوست ہیں جو کے ڈوکٹر ہیں سو اسی حوالے سے انہوں نے کیا کہا میں آپ لوگ کو ان کے سٹوئیز پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس کا اس کا ایک دوست ہے وہ بھی بائک چلاتا ہے آپ کو دکھائیزیں ہوگا ہاہہ ہی لے دیرز تھایکیو سو مچ فور دہ امیزنگ فیڈبیک بائک والی ویڈیو پے بس چیز مجھے تھوڑی سی کلیاریفائے کرنی تھی جو ویڈیو اینڈ ہوتی ہے فیڈیو پے تو اکثر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈوکٹر زیسان ہیں جو بڑے فی مسی یوٹیوبر ہیں اور ان کے پاس بڑی امیزنگ بائکس ہیں وہ ایکچولی مجھے کر رہے کرنا تھا کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے دوست نہیں ہے I know him ویسے تو I know شارو کھان لیکن وہ مجھے نہیں جانتے ہیں تو وہ جو صاحب ہے ہمارے ویلن وہ کہتے ہیں کہ اس کا دوست ہے اس کو پکڑو تو میرا دوست جس کی بات ہو رہی ہے جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر وجاہت ہے وہ بھی بائک چلاتے ہیں پکڑو اس کو باقی آپ کو ان کی ریل آف دے یر کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اوکی تو گئیز نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ماس سفدر کے حوالے سے تو ریسنلی ماس سفدر نے ایک ویلوگ اپلوڈ کیا تھا جس کا ٹیٹل ہوں نے رکھا تھا باسل کی خالہ کو سرپرائز کر دیا ون ڈے لیفت فور گرینڈ میٹ اپ سو گئیز اس ویلوگ میں ماس سفدر نے یہ بتایا کہ وہ ایک میٹ اپ رکھنے جا رہے ہیں مری میں اور اس میٹ اپ میں ان کی اپنے سبسکرائبر کے ساتھ ملنا جلنا رہے گا اور وہ کبھی مصروف ہوں گی جس کی ویسے انہیں سبا کی بہن کو بلائے اور اسے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور یہ ماس سفدر سبا کو سرپرائز دینے والے ہیں اور اس بات کا سبا کو علم نہیں ہے لیکن کافی لوگ کمنٹ سیکشن میں سبا کو ہیٹ دے رہے تھے اور یہ کہہے تھے کہ یہ سارا پلین جی وہ سبا کا ہی کیا گیا ہوگا کہ اپنی بہن کو آیا کی طرح استعمال کرتی ہے اور اس کا دھیان جی ہے وہ گھر کے کاموں پر لگا دیتی ہے اور اپنے بچے پر نہیں ہوتا ہے سو اسی ٹوپک پر ملٹیپل کمنٹس آئے تھے جس میں سے کچھ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں نگار سلطانہ کہتی ہے شرم کرو اپنی بہن کو آیا بنا کر لے کر جا رہی ہو تاکہ تم وہاں عوارہ کر دی کرو فل میک اپ لگا کر ذلفیں لہرا کر زویا خود بچی ہے زویا تمہارے ارام کے لیے نہیں ہے تم کو تو یہ شرم بھی نہیں آتی تم اس کے سامنے ہی کہتے ہو سبا ناچے گی زویا کمرے میں بیٹھے گی ڈوب مرو بوبا بھی کہتے ہیں سبا کام کیا کرتی ہے نہ گھر کا نہ اپنے بچے سنبال سکتی ہے بس گموال ہو اسے ہنی بی بھی کہتے ہیں سبا میسنی ہے خود بیان کو ساتھ لینے کا کہا ہوگا اور اب انجان بڑھ رہی ہے کہ کون ہے بہت ڈرامے باز ہو رہت ہے سو گئیز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سبا کا واقعی گھر کے کاموں پر دھیان نہیں ہوتا ہے یا کچھ ہیٹرز جی ہیں وہ ان کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ چیز آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا سو گئیز آگے ہم بات کر لیتے ہیں زید خان تیسوری کے بارے میں جو کہ کرنٹ گورنر سندھ کامران تیسوری کی بیٹے ہیں تو ریسن نے انہیں انسٹاگرام پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کے پیسوں پر آپ اس طرح فلیکس نہیں مار سکتے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں نہ کہ آپ ان کے پیسوں پر فلیکس ماریں جیسے آہد کہتے ہیں عوام کا پیسہ بڑا آیا ویڈیو بنانے والا فیزی کہتے ہیں پبلک سرونٹس عوام کے نوکر اور اس طرح کے اور بھی کافی زیادہ کمنٹ سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس بات سے کتنا اگری کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا سو گائز آگے ہم بات کر رہیتے ہیں سنیل منج سے ریلیٹی تو ریسنلی نادیلی کا پوڈکاسٹ آیا تھا سنیل منج کے ساتھ تو اس پوڈکاسٹ میں نادیلی نے ڈکی بھائی کی ایٹرون جیٹی کے بارے میں بھی پوچھا تھا کہ وہ جو کافی زیادہ نیوز وائرل ہو رہی تھی کہ پہلے سنیل منج نے یہ کہا تھے کہ وہ فرس بائر ہوں گے مطلب فرس بائر کا رائٹ میرے پاس ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے کیونے میں یہ بتایا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کار بائے بائے کرنے کا تو اسی حوالے سے نادیلی نے یہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ اس کے بعد آپ کی کافی زیادہ ٹرولنگ ہونا شروع ہوگی تھی دوسری چیز کا ریپلائے دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ کافی شرارتی ہیں اور ان کو بس کلو مل جانا چاہیے اور وہ پھر بات کا بھتنگڑ بنا دیتے ہیں باقی اصل سٹوری کیا تھی انہوں نے کیا کہا میں آپ لوگوں کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ایک ویڈیو چل رہی تھی آپ نے کہا کہ اگر اس کو بیچنا ہوں تو سب سے پہلے مجھ سے ہی رابطہ کر لے نا لیکن ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے وہ ہمارے ہمیں لوگ شرارتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پکڑتے ہیں ایشو یہ ہوا تھا جب میں نے گاڑی بیچ نہیں رہا تھا وہ میرے پاس ایک دن صبح ساتھ بجے اس کا مجھے فون ہے کہ آپ کا فلانی گاڑی ہے میں کہاں کسی ہے کسی ہے کسی ہے دکی نے جیسے نے گاڑی لی تھی صبح ایکزیک ساتھ بجے میں ارلی ریزر میں جلدی اٹھ جاتا ہوں اس کا میسیج ہے کہ مجھے فلانی گاڑی دیکھنی کہاں دیکھ سکتے ہیں گراج میں کھڑی ہے تو وہ دیکھنے آگیا اور وہ زبر سیل کہ جس دن تم نے بیچنا ہے تم نے مجھے پوچھنا ہے اگر اس دن میرے پاس پیسے ہوئے تو پہلا رائٹ میرا ہے نہیں تو تم کسی کو بھی دے دینا یہ ایک اپیسوڈ ہو گیا جس دن ہمارے دفتر میں کوئی نے ہو رہا تھا انہوں نے کہاں جی آپ اگر آج یہ گاڑی ہے وہ آپ کو دے رہا تو آپ لیں گے میں نے کہاں آج میں نے ایک اور الیکٹر گاڑی خریر لیا تو ابھی تو پیسے نہیں ہے تو ابھی نہیں لوں گا تو وہ لوگوں نے دو کو مکس کر لیا خوش ہو گئے لیکن آپ ان کو ویوز مل گئے ہم نے ان کو دعا دے دیا لیکن اگر آپ لینا چاہے گے تو لی لیں گے نہیں لینا چاہے گے میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن اگر اس نے بیچنے کا وہ موڈ بناتا ہے فرس ٹائٹ آف ریوزل کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ اس دن مجھے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے لینا ہے نہیں آپ کے نکاح میں دی نہیں آپ نے لیا تو وہ پہلا رائٹ میرا ہے تو ابھی جس دن سوچے گا اس دن دیکھیں تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جیٹی ایسیس کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور اس ٹریلر کے اندر ایک کریکٹر جو کہ میچ کرتا ہے ایک شخص کے ساتھ جس کا نام نام فلوریڈا جوکر ہے انہیں نے ریسنلی کیس کیا ہوا تھا روک سٹار پر کہ کیوں بینا اجازت ان کی حلیے سے ملتا جلتا کریکٹر استعمال کیا گیا سو گائز اب ایک ویڈیو سامنے جس میں وہ پانچ ملین ڈالر ڈیمانڈ کر رہا ہے روک سٹار سے اور اس کے لئے وہ اس نے ٹریلر کے لانچ ہونے کے بعد کچھ چیزیں اپنے بوڑی پر کریکٹر کے سیمیلر کرنے کی بھی کوشش کی سو وہ پانچ ملین کی ڈیمانڈ کرتے ہوئی کہتا ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں ٹرمانڈ کرتا ہے اگر یہ بندہ روگ سٹار کے خلاف لیگن ایکشن لیتا ہے تو کیا اس کو پانچ ملین ڈالرز مل جائیں گے یا پھر یہ ایک بے وکوفانہ عمل ہوگا مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو کیسے اب ہم بات کر لیتے ہیں کوئی سپورٹس نیوز کے بارے میں تو آپ لوگ میں سے جو بھی کرکٹ فینس ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ابھی آسٹریلیا ورسی پاکستان کے ٹیسٹ سیریز کے میچ وغیرہ چل رہے ہیں تو ریسنلی ہوا یوں کہ کرکٹ کے گراؤن میں ٹیسٹ میچ کو دوران حسل انہیں نے کچھ بوڈی مووز کیے اور ان سٹیپس کو ساتھ فینس جائے وہ بھی فولو کر رہے تھے اور وہ ویڈیو جائے وہ سوشل میڈیا پہ وہ کافی زیادہ وائرل ہو گئی اور کافی لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ سیریز دنیا کی سب سے زیادہ پیسفول سیریز ہے جس میں فینس ہر مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں سمیچ جیسے ایک جیسے کرکٹ فین لکھتے ہیں ہندر پرسینٹ دیس is one of the most پیسفول سیریز ایور everyone laughing everyone making sure batsmen are okay just a truly heartfelt سیریز on the other hand کچھ لوگ انڈیا کو ٹرول بھی کر رہے تھے جو واقعات انڈیا کی ورلڈ کپ کے دوران ہوئے تھے جیسے کہ سبان کہتے ہیں انڈین پیپل شود لن فرم دیس کراؤڈ and شود بی اشیمڈ of what they were doing in the ورلڈ کپ اینی می نیوز میں ہم بات کر لیتے ہیں classroom of the elite season 3 کے بارے میں تو وہ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے کرنچی رول پہ lastly ہم بات کر رہیتے ہیں جو جوٹسو کائسن کے بارے میں تو اس کی سیکوئل جس کا نام کلنگ گیم ہے اس کی پروڈکشن کنفرم ہو چکی ہے تو لٹس تیکھئیے کیسی ہونے والی ہے ابھی کے لیے میں بائی تھری نیوز تھی اگر آپ لوگ کے ویڈیو اپسند جائے تو یار لائک کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں گے ویڈیو میں اللہ حافظ